اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتے وار سپورٹس راونڈ اپ کا جس کے لیے ہمارے ساتھی خزنفر حیدر اس وقت سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں تو خزنفر آج سپورٹس میں بھی کرونا وائرس کرونا وائرس نے دنیا بھر میں ہونے والے سپورٹس مقابلوں کو شدید متاثر کیا ہے فارمیلا ون سے لیکے تینس اور رگبی سے لیکے اتلائٹک سارے مقابلے یا تو منسوخ ہو رہے ہیں یا تو موتل ہو رہے ہیں آپ نے کہا کہ دنیا بھر میں سپورٹس پر اثر پڑ رہے ہیں سب سے زیادہ متاثر کون سمول کو رہے ہیں ویسے تو چین سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے لیکن اگر آپ مالی لحاظ سے دیکھیں تو اٹالین فوٹبال لیگ جو ہے سیری اے کیونکہ وہ چائنیز سوپر لیگ سے زیادہ منافع بخش ہے تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے اٹالین فوٹبال لیگ جو ہے ان کے جو میچز تھے جو اتبار کو کھیلے گئے وہ بلکل خالی سٹیڈیمز میں کھیلے گئے بغیر کسی کراؤڈ کے اٹالین حکومت نے اس پر خاصی تنقید کی انہوں نے کہا کہ یہ میچز کھیلے ہی نہیں جانے چاہیے تھے اور سیری اے ان کی جو ارگنائزیشن ہے ان کو جھے وہ پریبنٹیٹیو میجز جو ہیں وہ لینے چاہیے تھے بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے تھا لیکن اب جو اتبار کو میچز ہوئے ہیں وہ آخری میچز ہوئے ہیں اب تین اپریل تک سیری اے کے اٹالین لیگ کے کوئی دوسرے ماچز جو ہیں وہ نہیں ہوں گے لیکن اٹالین گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ انٹرناشنل سپورٹنگ کمپنیشنز جتنے بھی ہیں اس میں اٹلی کی سوکر کی ٹیم فوٹبال کی ٹیم یا رگبی کی ٹیم جو ہے وہ حصہ لے سکتی ہے جو اٹلی سے باہر ہو رہے ہیں سعی اچھا لیکن فرانس نے بھی کھیلوں کے مقابل پر کچھ پابندیاں لگائیں ہیں نا فرانس کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی بڑے سپورٹنگ ایونٹ میں ایک ہزار سے زیادہ تماشا ہی جو ہیں وہ نہیں ہوں گے کل جو ہے وہ پیریس کی جو ٹیم ہے پی ایس جی اور جرمن ٹیم بوریشہ ڈوٹمنڈ کا میچ ہے چیمپینز لیگ کا میچ ہے اور اس میں پیریس کی پولیس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہزار لوگ آ رہے ہیں انہیں بھی آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ان کی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی سٹیڈیم کے اندر آنے ہی کوشش کریں گی جس سے ہم انہوں مان کی صورتحال جو ہے وہ خراب ہوگی لیکن ابھی تک یہ نہیں پتا کہ آیا کل کے چیمپینز لیگ کے میچ میں ہزار لوگ ہوں گے یا وہ خالی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اچھا لیکن یہاں برطانیہ میں تو کھیلوں کے مقابلوں پر ابھی تک کوئی پابندی نہیں لگی ابھی تک کچھ نہیں کہا گیا برطانوی جو ارگنائزیشن ہے انہوں نے کہا ہے کہ میچز جو ہے وہ ابھی فیلحال چلتے رہیں گے لیکن بہت زیادہ امکان آتا ہے سپورٹس پنڈٹس فوٹبال ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ آج یا کل میں شاید میچز کو جو ہے وہ خالی سٹیڈیم میں منتقل کر دیا جائے بغیر کراؤڈ کے میچز جو ہیں وہ کھیلے جائیں گے چلیں یہ تو فوٹبال کی بات ہوئی باقی دوسرے ایسے کون سے کھیل ہیں یا سپورٹس ہیں جو اس وجہ سے متاثر ہوئی رگبی کا سیکس نیشنز لیگ جو ہے اس کے سارے ماچز ہیں تین اس کے ماچز ہیں وہ محتل ہو گئے ہیں اس کے علاوہ فارمیلہ ون انیس اپریل سے چین میں شروع ہونا تھا وہ بھی محتل ہو گیا ہے اس کے علاوہ فارمیلہ ون بہرین میں جو شروع ہونے جا رہا تھا وہ خالی ارینہ میں خالی سرکٹ پر منعکت کیا جائے گا اس کے علاوہ ٹینس کا ٹارمنٹ ہے انڈین ویلز اس کو بھی منسوق کر دیا گیا ہے اور یہ ٹارمنٹ کل سے کیلیفورنیا میں شروع ہونے والا تھا لیکن کیلیفورنیا کے جو گورنر ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی ہم جو ہے ہیلٹ ایشیوز کی بنا پر اس کی اجازت نہیں دے سکتے تو کیا کرکٹ پر بھی کسی طرح کا اثر پڑ رہا ہے ایک شبہ یہ تھا کہ آئی پی ایل جو بھی آنے والی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوگی اور شاید نہ ہو پائے لیکن کل بی سی سی آئی کے جو پریزیٹن رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میچز جو ہیں وہ اپنے وقت پہ ہوں گے اور آئی پی ایل will go ahead آج یہ خبر آ رہی ہے کہ پی ایس ایل کے جو میچز ہیں کراچی میں وہ شاید منسوق ہو جائے چلی دیکھتے ہیں خزین فرہیدر بہت شکریہ